موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأمبیاء والمرسلين وخاتم النبینا مولانا مقتدانا وحادينا وسیدنا ابل قاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم المعسومین الغر المیمین الذین آبهب اللہ عنهم الرجساہ لیل بیت واتحرهم تتهیرا اما بعد فقد قائل اللہ الحکیم فی کتابه الكریم وَهُوَ أَصْدَقُ الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِعُلِ الْأَلْبَابِ سلوات پڑے محمد قرآن مجید کی عیسیٰ کریمہ کی روشنی میں کل مختصر انداز میں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اور ہر وہ چیز جو ہماری زندگی میں انقلاب بدلاؤ اور تبدیلیاں پیدا کر دیں وہ اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں اور یہ سارے حالات کربلا کے واقعات جناب زہرہ صلی اللہ علیہ کی سیرت تیبہ اور جناب زینب صلی اللہ علیہ کی وہ حالات و زندگی جو انہوں نے ظالم اور ظلم سے مقابلہ کرتے ہوئے جن حالات میں خطبات دیئے ہیں گفتگو پیش کی ہے وہ سارے حالات اس اعتبار سے ہیں کہ یہ حالات و واقعات انسان کے شعور اور فکر کو بدلتے ہیں اور جب انسان کی فکر بدلتی ہے سوچ بدلتی ہے تو انسان کچھ سے کچھ اور ہی ہو جاتا ہے انسان عظیم سے عظیم تر ہو جاتا ہے اسی لئے ان واقعات کو دہرانے بیان کرنے مجلسوں کو عبادت کی جگہ قرار دینے اسی لئے تاکہ انسان کی سوچ بدلے اور جب انسان کی سوچ پختہ اور بدل جاتی ہے تو انسان کے رتبے اور درجات میں اضافہ ہو جاتا ہے سارے درجات اور سارے رتبے ہماری سوچ سے تعلق رکھتے ہیں اور جیسا کہ کہا گیا ہے العامال بن نیات عامال نیات کے اوپر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہماری فکر ہوگی ویسے ہی عظیم ہمارے عامال ہوگے اگر فکر عظیم ہوگی تو عامال عظیم ہوگے اور اگر فکر کوتا ہوگی لیکن عامال بڑے ہوں گے تو پھر ہمارے عامال کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہم جب اللہ کی دیو ہوئی نعمتوں پر غور کرتے ہیں تو یہ نعمتیں ہماری فکر میں اعتماد اور یقین پیدا کرتی ہیں اور ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ ذرا غور کرو تم کس کے پروردہ ہو اور کون تمہارا رب ہے اور تمہارے رب کی خدرت اور اس کی طاقت کتنی عظیم ہے یہ چیز ہمیں سمجھاتی ہے کہ جو پروردگار جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ذرا غور تو کرو کہ کیسی کیسی نعمتیں تمہیں دی ہیں اگر ذرا سی ہم اس سلسلے میں غور کر لیں اللہ کی نعمتیں کتنی عظیم ہیں تو تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ وہ پروردگار کتنا عظیم ہیں جس نے بغیر مانگے بغیر سوال کے بغیر طلب کے جب ہم سورہ مبارکہ ملک پڑھتے ہیں تو سورہ مبارکہ ملک میں ارشاد ہوتا ہے کچھ پرندے وہ ہیں جو آتمانوں میں پرواز کرتے ہیں فضا میں اڑتے ہیں یقبزنا تافات اور وہ پرندے ہواوں میں پرواز کرتے ہوئے بہت انچی پرواز کرتے ہیں جب ہم ان کی تاریخ دیکھتے ہیں پرندوں کی اور یہ اڑتے ہیں تو مفسرین قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کچھ پرندے وہ ہیں جو جدھر موسم گرم ہوتا ہے تو سرد موسم میں پہنچ جاتے ہیں یعنی یہ اپنی جگہ کو تفضیل کرتے رہتے ہیں اور یہ سمندروں کے راستے سے اڑ کے ان ملکوں میں پہنچ جاتے ہیں جدھر حالات نورمل ہوتے ہیں سردی نہیں ہوتی گرمی نہیں ہوتی اور یہ سمندروں کے راستے سے پرواز کرتے ہیں پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ ان کے پاس کوئی نقشہ نہیں ہے اور یہ بغیر نقشے کے نہ بھٹکتے ہیں نہ ٹکتے ہیں نہ راستہ بھولتے ہیں اور بغیر بھولے یہ جہاں اپنی منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں وہاں اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں اور ان کا سفر ایک دن کا نہیں ہے بلکہ ان کا سفر کئی کئی مہینوں کا ہوتا ہے جب ان کا سفر کئی کئی مہینوں کا ہوتا ہے تو اب ہمیں تھوڑی سی سوچ اور فکر کرنی چاہیے کہ فضا کی بلندیوں میں انہیں رزق کون پہنچا رہا ہے فضا میں انہیں کون پانی پلا رہا ہے جو فضا کی بلندیوں میں اڑنے والے پرندوں کو رزق پہنچا سکتا ہے اسی نے تو کہا ہے کہ اے میرے بندوں میری عبادت کرو اور یہ کائنات میں جو بکھری ہوئی نعمتیں ہیں ان پہ غور کرو جب بندہ ان نعمتوں میں غور کرے گا کہ اللہ کا قدرت کیسی ہے اس کی رضاقیت کے اسباب کیسے ہیں اور وہ کتنا عظیم ہیں تو انسان کی فکر بدلے گی یہاں تک کہ جب میں غور کرتا ہوں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جب امام صادق علیہ السلام اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں توہید مفضل سے متعلق جو بیان دیتے ہیں بات کرتے ہیں وہ اتنے عظیم بیانات ہیں کہ اے مفضل ذرا اللہ کی وہدانیت اس کے دیئے ہوئے رزق اور اس کی نعمتوں پر ذرا غور تو کرو اور دیکھو تو صحیح کہ پروردگار عالم نے تمہاری غزہ کا کتنا عظیم انفیزام کیا ہے اور تمہارے لئے پروردگار عالم نے درخت اور اس کے باغات کو پیدا کیا اور باغات کو جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ کی نعمتوں میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان باغوں نے اپنے پروں اور اپنے پتوں میں رزق کو چھپا کے تیار کیا ہو کہ کوئی رازق ہے جو ہم تک وہ رزق پہنچانے کے لئے تیار ہے ہوائیں چلتی ہیں بارشیں برستی ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اتنی تیز ہوائیں چلتی ہیں کہ سارے کے سارے پھل بکھر جائیں گے سب چیز گر جائے گی مگر بہت معمولی سی شاخوں پر وہ پھلوں کو تانکے رکھتی ہیں اور جب تک ان کے پکنے کا ٹائم نہیں آجاتا تب تک وہ گرتے نہیں ہیں اور یہاں تک کہ وہ محفوظ رہتے ہیں اور جب پک جاتے ہیں تیار ہو جاتے ہیں تو خود یہ ٹوٹ کے گرنے لگتے ہیں اور گر کے اعلان کرتے ہیں یا تو ہمیں چل لیا جائے ورنہ ہم ٹوٹ کے گر جائیں گے اور گویا ہاتھوں کی ہتیلیوں پر یہ پتے تمہارے سامنے اللہ کے رزق کو چن کے پیش کر رہے ہیں کون ہے جس نے اتنا عظیم دسترخان بچھا دیا کہ یہ ساری کی ساری کائنات انسان کے سامنے رزق چن رہی ہے اور انسان کے سامنے دسترخان بچھا رہی ہے پھر امام فرماتے ہیں مگر افسوس ہے انسان دسترخان پہ بیٹھتا ہے مگر میز بان کو تلاش نہیں کرتا کہ کس نے اتنی بہترین رزق کے تمہارے لیے دریا بہا دیئے ہیں اور پھر پروردیگار آئلم نے الگ الگ ذائقیں اس رزق میں طوبہ کیے ہیں سیب کے ذائقیں الگ ہیں سنترے کے ذائقیں الگ ہیں یہ سارے ذائقیں جس پروردیگار آئلم نے اور میری زبان میں اللہ نے وہ لذت پیدا کر دی ہے کہ میں سارے رزق کے ذائقیں تلاش کرتا ہوں اور قدرت پھر امام ارشاد پرماتے ہیں اے انسان ذرا غور کر اور اب تو ان پرندوں کی زندگی میں آجا جن کو پروردیگار آئلم نے اڑنے والا پرندہ بنایا ہے کچھ وہ پرندے ہیں جن کو پروردیگار آئلم نے زمین پر رہنے کے لیے خلق کیا ہے اگرہ تو ان کی ضرورتوں کے مطابق غور کر اگر بکری کو تیز دانت دے دیتا اور ایسے پنجے دے دیتا جیسے شیر کو ہوتے ہیں تو بکری کے لیے بیکار تھے یا شیر کو بکری کے سو دے دیتا تو شیر کے لیے بیکار تھے یا بگلے کو ایسی منکار دے دیتا کہ ایسے وہ جانور ہوتے ہیں جو دانا چکتے ہیں یہ بگلے کے کام کی نہیں تھی مگر جن جو پرند شکاری ہوتے ہیں ان کو منکار پروردگار ایم نے ایسی دی ہے کہ جب وہ اپنے رزق کی تلاش میں کسی سمندر یا دریا کے کنارے بیٹھ جاتا ہے تو جہاں اس کا رزق دیکھتا ہے اس کے موں کو ویسا ہی بنایا ہے جیسے رزق کیوں سے زورت ہوتی ہے جو منکار اور موں کو رزق کے مطابق خلق کر دیتا ہے وہی تو ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے ایک علوات پر دیں محمد و آل محمد پر تو جو رزق کے بلکل اسی طریقے سے اس نے رزق کے دریا بہا دیئے ہے کہ انسان غور کرے اور اس کی رزاقیت اتنی عظیم ہے پھر اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں انسان ذرا غور کر کے پھر پروردگار ایلم نے تیرے لیے ہواں کو پیدا کیا اور جب تیرے لیے اللہ نے ہواں کو پیدا کیا اگر واقعی یہ ہواں نہ ہوتی ایک نبہ بند ہو جائے تو انسان کی سانس ٹوٹنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے مگر خدا نے اس ہواں کو اتنا عام کیا ہے پھر امام ارشاد فرماتے ہیں یہ ہماری جو آواز ہوتی ہے جو ہم بول رہے ہیں اگر یہ آواز اس ہواں میں ٹھہر جاتی اور صرف یہ شور اس ہواں میں رک جاتا ہواں اپنے اندر جدل پیدا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتی تو صرف بھاؤ نگر کا شور ساری دنیا کو ہلاک کر سکتا تھا لیکن اس ہواں کو پروردگار آدم نے ایسا بنایا کہ یہ ہواں آواز کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور فوراں اس کو ختم نہیں کرتی بلکہ اپنے اندر کھیچ لیتی ہے اگر یہ ہواں میں یہ شور باقی رہتا اور بار بار میرے کان پر ٹکراتا رہتا تو انسان کی زندگی نہیں گزر سکتی تھی مگر اللہ نے ہواں کو ایسا بنایا کہ وہ اپنے اندر اس بات کو کھیچ لیتی ہے اور اس چیز کو اپنے اندر لے لیتی ہے اگر ہزاروں پیج ہم بدلتے ان آواز کو بدلنے کے لیے تو یقیناً آپ یقین جانئے کہ بلکل بھی ہمارے لاکھوں پیج خرچ ہو جاتے مگر ہم اتنی ہواں میں جذب ہوتی ہے کہ وہ اس قضاء کو ختم نہیں کرتی یہ ساری چیزیں ہواں میں باقی رہتی ہیں مگر پروردگار آئلم اتنا باکمال ہے اس کی ایسی قدرت ہے باقی رکھتا ہے اسی طریقے سے پھر امام نے بلکہ قرآن میں ارشاد ہوا کہ ذرا تم بارش کے نظام کو تو دیکھو اس پروردگار نے سمندروں کے اوپر سے پانی کو اٹھایا اور جب سمندروں کے اوپر سے پانی کو اٹھایا جب بادل پانی کو لے کے اوڑ رہے تھے تو پروردگار آئلم نے فیضہ کے اوپر جب یہ پانی اوپر چلا گیا تو پروردگار آئلم نے پانی کو قطرہ قطرہ کر کے برسایا اگر پانی ایک ساتھ برس جاتا تو ساری زمین برباد ہو جاتی اور خدا نے قطرہ قطرہ نازل کر کے زمین کو بھی آباد کر دیا اور انسان کے لیے زندگی کا پیغام بھی سنا جیا تاکہ اندار انسان کو انداز ہو جائے کہ وہ پروردگار کتنا عظیم ہے پھر مپسرین کہتے ہیں کہ اسی ہوا کے نیچے اسی بادل کے نیچے جو اپنے اوپر بارش اٹھائے رکھتی ہے اس کے نیچے ایک ایسی ہوا پیدا کی جو بلکل سرد ہے اور اس کے نیچے ایک ایسی ہوا پیدا کی جو بلکل گرم ہے جب بادل سے پانی چلتا ہے تو برف ہوتا ہے اس کے ایتے ایتے ریزے ہوتے ہیں لیکن جب گرم ہوا میں آتا ہے وہی پانی بوند بن جاتا ہے جب بارش برستی ہے اور پرنالے سے پانی گرتا ہے تو پتھر کو توڑ دیتا ہے اگر اتنی اونچائی سے بارش گر جاتی تو زمین کو برباد کر دیتی اسی لئے خدا نے بوند بوند کر کے نازل کیا تاکہ انسان کی زندگی کے لئے حیات بن جائے اور پھر بارش کے نظام کو کہتا ہے ہم نے بوند بوند کر کے بارش کو برسایا یہی بارش مردہ زمینوں کے لئے زندگی بن گئی جو بارش کے ذریعے زندگی پیدا کر سکتا ہے وہی تو میرا خالق و مالک ہے ایک کلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد برد تو یہ ساری چیزیں جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو یہ میری فکر میں اعتماد پیدا کرتی ہے کہ میرا رازق کہتا ہے میرا خالق کہتا ہے بوند بوند کر کے اس زمین پر پانی بنازل کیا اور پھر جب ہم قرآن کی تفسیر دیکھتے ہوں تو قرآن پھر کہتا ہے کہ اس زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ یہ زمین کے اوپر اگر پانی بارش کا ٹھہرا رہتا تو زمین واقع نہ چننے کے لائق رہ جاتی نہ مضبوط مکان بنا سکتے تھے نہ کھیتیاں اگا سکتے تھے زمین کو ایسا بنایا کہ جب اس کے اوپر بارش برکتی ہے تو زمین اپنے اندر پانی کو کھیچ لیتی ہے اور پانی کو ضائع نہیں کرتی بلکہ زمین کے سینے کے اندر پروردگار نے بڑے بڑے ٹینک بنایا ہے اور جب ہم زمین کو کھوڑتے ہیں تو زمین کے اوپر سے مٹی کچھ اور ہوتی ہے زمین کے نیچے پھر ریت نکننی شروع ہو جاتی ہے اور نیچے جاتے ہیں تو زمین کے نیچے پھر بالو نکننے لگتی ہے ہم نے پرانے زمانے کے لوگوں کو دیکھا جب وہ تھنڈا پانی کرتے تھے برتن میں گھڑے وغیرہ میں تو اس کے نیچے بالو رکھتے تھے بالو میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ پانی کو تھنڈا کر دیتی ہے خدا نے اسی لئے زمین کے اندر بالو پیدا کر دیا تاکہ پانی تھنڈا رہے اور جب ہم زمین سے تازہ پانی نکالتے ہیں نہ مٹی کے جرسوں میں ہوتے ہیں نہ اس میں ریت ہوتی ہے بالکل فیلٹر کے ساتھ خداوند آئلم پانی کو بھیج دیتا ہے پھر امام نحج البلاغہ نے ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں انسان ذرا غور تو کر اس زمین کے اندر جب پانی کا ذخیرہ کر دیا تو خدا نے پھر پاروں کے اندر پانی کے نتھوں کے ذریعے چھوٹے چھوٹے چشموں کے ذریعے پہاڑوں کے اوپر سے پانی کو اتارا تاکہ پانی بھلک دھلک کر ان جگہوں پہ پہنچ جائے جہاں پیاسی زمین رہتی ہے یہ کس نے اتنا عظیم نظام بنا دیا جتنے اتنا نظیم نظام بنایا اسی نے کہا ہے کہ میرے شکریہ کے لیے انسان سجدہ کر لے یہ کس نے اتنا عظیم نظام بنایا میں نے غور کیا پھر قرآن مجید میں کہتا ہے جس پانی سے تم سیرہ بھولتے ہو کیا تم نے اسے دیکھا ہے امانداری سے بتاؤ اس کو آسمانوں سے نازل کرنے والے تم ہو یا ہم پھر کہتا ہے اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کھاری بنا دے اور تم صرف باتیں بنا سکتے ہو اسے میٹھا نہیں بنا سکتے مگر جب ہم نے برسایا تو سارا پانی پرستے وقت ہم نے میٹھائی میں میٹھے پانی میں تبدیل کر دیا اے کاش کہ تم پانی کو پیتے ہو مگر پلانے والے کو نہیں جانتے کہ کس نے پلانے والے ایک کلوات پڑھ دیں اور ایک ساتھ میں اگر پانی نہ ملے تھوڑی سی دیر کے لیے اگر پانی نہ ملے تو اندادہ ہو جائے کہ انسان کتنی دیر برداز کر سکتا ہے لیکن خدا نے بغیر مانگے بغیر کسی سوال کے بغیر کسی طلب کے خدا نے پانی دے دیا اور پھر ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں پھر کہتا ہے ہم نے ہر چیز کو ایک ہی پانی سے پیدا کیا ہے یعنی جو بھی کچھ ہے یہاں تک کہ تمہارا وجوج بھی ہم نے پانی سے پیدا کیا یک رجوع من بینی سنب و تراہیم ہم نے اس کو سینے کی ہڈی اور پست کی ہڈی سے نکالا اور سینے کی ہڈی سے خرط یہ مطلب نکالا اور اس کے بعد اسی میں ہم نے تمہاری زندگی کو رکھا ہے اور پھر جب ہم اس نصفے پہ غور کرتے ہیں بہت توجہ رکھیں جب ہم اس نصفے پہ غور کرتے ہیں جس میں ہماری اولاد کو شیدہ ہے جب ہم اس نصفے پہ غور کرتے ہیں پائی جاتی ہے اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت معمولی سا جرسمہ ہوتا ہے مگر خدا اعلان کرتا ہے اسی معمولی سے جرسمے میں تمہاری آنکھیں بھی موجود تھی تمہارے کان بھی موجود تھی تمہاری زبان بھی موجود تھی تمہاری ہڈیاں بھی موجود تھی تمہارا شعور بھی موجود تھا اور ذرا غور تو کریں اس چھوٹے سے جرسمے میں ہم نے آنکھ کے خلیہ الگ رکھیں کان کے خلیہ الگ رکھیں ذہن کی ہنڈیوں کے خلیہ الگ رکھے نہ کوئی کان کا خلیہ آس کی جگہ پر آیا نہ آس کا خلیہ کان کی جگہ پر گیا جب بے شعور خلیوں کو وہ اتنا شعور دے دیتا ہے تو جن کو بنایا ہی اوکنے کن ہو جن کو بنایا ہی فکر شعور والا جن کو معصوم بنایا ہو ان کی تو سلوار بھی نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے ایک سلوار پڑھ دیں محمد و آل محمد بارد تو یہ جب ہم اس پر غور کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں پر تو ہماری فکر پختا ہوتی ہے ہماری فکر مضبوط ہوتی ہے اور نبیوں کا سارا کمال یہ ہے کہ وہ فکر کو بدلتے ہیں جہاں فکر بے روخی کی طرف چلی جائے تو وہ فکر کو موڑ کے دنیا سے خدا کی طرف لے جاتے ہیں نبیوں کا سارا کمال یہ ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں ہماری ساری کی ساری یہ پورا وجود اسی نچھے میں موجود تھا اور بے شعور نچھے میں اور اب قدرت پھر اعلان کرتی ہے قرآن مجید میں لذا تم نے غور نہیں کیا جب دنیا کا کوئی مصور تصویر بناتا ہے تو اس کو پیپر کی ضرورت ہوتی ہے کلم کی ضرورت ہوتی ہے لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے بعد تصویر کو سامنے رکھتا ہے اس کی تصویر بناو کس کی تصویر بناو اس کو دیکھتا جاتا ہے اور تصویر بناتا جاتا ہے اور قرآن میں کہتا ہے یخلقوں ہم نے تمہیں مندائلی سلاس یعنی ہم نے تمہیں تین اندھیر پردوں میں ہم نے تمہاری تصویر بنای ہے ذرا سوچو تو سہی جو اندھیری کوٹوی میں ہماری تصویر بنا دیتا ہے بغیر کسی نمونے کے دنیا کے سارے مصور وہ ہیں جو نمونے کے بعد تصویر بناتے ہیں خدا وہ مصور ہے جو بغیر نمونے کے تصویر بناتا ہے پھر قرآن میں کہتا ہے تم نے غور نہیں کیا دنیا کا کوئی بھی مصور پانی کے اوپر تصویر نہیں اُبھار سکتا مگر ہم نے تمہیں پانی سے پیدا کیا ایک نصفے سے خلق کر کے بتا رہا ہے ہم نے تمہارے سارے نقش و نگار ایک پانی کے قطرے میں رکھ دیا ہے جو پانی کے قطرے سے انسان پیدا کر دیتا ہے وہی تو خالی کو مالک ہے تاکہ انسان کی فکر پختا ہو انسان کی فکر مضبوط ہو تب ہی تو یہ فکر جب پختا ہوگی اور جب بدلے گی ان کیریکٹر کو دیکھ کے جنابِ جینب کے کردار کو دیکھ کے انہوں نے سب نے فکر ہی تو بدلی ہے فکر بدل جائے تو انسان کچھ سے کچھ اور ہی ہو جاتا ہے لہذا پہلے اللہ کی عظمتوں میں غور کریں اور اللہ کی نعمتوں میں جب ہم غور کرتے ہیں کہ وہ کیسا رازق ہے تو اس کے رزق کے ذریعے بہت عظیم باتیں پھر تمہاری تصویر کو خداون عالم نے قلیری کوٹری میں خلق کر دیا اور پھر امام علی اس جگہ پر نحج البلاغہ میں بہت عظیم جملہ انسان فرماتے ہیں اے انسان ذرا گھوڑ تو کر جس مکان میں تو رہ رہا ہے اس میں نہ جانے اس سے پہلے ہزاروں لوگ اس کے مالک وارث سے پھر جس مکان میں جس جگہ پر تو رہ رہا ہے نہ جانے کتنے لوگوں کی وہ میراس ہے اور پھر فرماتے ہیں اے انسان تو مردو کا وارث ہے اے انسان تو مردو کا وارث ہے جب تُو مردو کا وارث ہے تو جو تجھ سے پہلے چھوڑ کے چلے گئے ہیں تجھے بھی ایک دن انہی کا وارث ہے تو انہی کی جگہ پر جانا ہے تجھے بھی ایک دن اس ساری زمین کو چھوڑ کے چلا جانا ہے بس تو یاد رکھ جس مکان میں تو رہ رہا ہے تجھ سے پہلے نہ جانے کتنے آئے ہیں جو اس مکان کے وارث ہے وہ بھی یہی کہتے کہ میرا ہے میرا ہے میرا ہے اور تجھے یہ رکھ لگا رہا ہے میرا ہے نہ ان کے پاس رہ سکا نہ تیرے پاس رہ جائے گا یہ تو ایک گزرگاہ ہے جو چھوڑ کے جانا ہے یہ تو ایک گزرگاہ ہے تو تجھے چھوڑ کے جانا ہے تو انسان ذرا ہور کر فکر کر تو شعور کر پھر ناجل بلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں بہت توجہ سے سنو پھر ناجل بلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں اے انسان جب تجھے دستِ خدرت میں شکمِ مادر میں منتقل کر دی آسل بے پدر سے اور یہاں پر ایک جملہ بہت حظیم امامِ زینرابدین علیہ السلام کا ہے امام ارشاد فرماتے ہیں اے انسان اگر تو اپنے اندر کوئی خیر دیکھے کوئی خوبی دیکھے تو یہ نہ سوچنا کہ یہ تیرے اندر ہے بلکہ سوچنا کہ یہ تیرے والدین کے اندر تھی اس لیے کہ اگر ان کے اندر نہ ہوتی تو تیرے اندر کبھی نہ آتی دلیل کیا دیتے ہیں امام دلیل یہ دیتے ہیں کہ تُو شاخ ہے اور وہ جر ہے اور جر کے بغیر شاخ دکھائی نہیں دیتی مگر شاخوں کے بغیر جر ممکن ہے ہو لیادہ جر کے بغیر شاخ نہیں ہوتکتی تو جو بھی تُو نعمت دیکھے اپنے پاس جو بھی تُو اپنے اندر نیکی دیکھے تو یہ نہ تتطور کرنا کہ میرے اندر ہے بلکہ شکر کرنا کہ تمہارے والدین کے اندر تھی اگر ان کے اندر نہ ہوتی تو کبھی تمہارے اندر نہیں آتکتی تھی تو قدرت فرما امام فرماتے ہیں نہجر بلاغہ خطبہِ غررہ میں انشاءت فرماتے ہیں اے انسان ذرا غور کر جب پروردگارِ آئیم نے تجھے صلبِ پیدر سے رحمِ مادر میں منتقل کیا تو تُو یہ قطرے کی حیثیت نہیں رکھتا تھا پھر پروردگارِ آئیم نے تجھے اپنے ہاتھوں سے منتقل کرتا رہا اور یہاں تک قدرت نے انسان کو عزت دی کہ اس کائنات کو بنایا زمین کو بنایا قرآن میں کہیں نہیں کہا کتنا بابرکت ہے وہ پروردگار جس نے زمین کو پیدا کر دیا آسمان کا شامیانہ لٹکایا بالکل بھی نہیں کہا کتنا بابرکت ہے وہ پروردگار جس نے آسمان کا شامیانہ لٹکا دیا ہو مگر جب حضرتِ انسان کو پیدا کیا تو انسان سے کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کتنا بابرکت ہے وہ پروردگار جس نے انسان کو پیدا کیا اور اتنا ہی نہیں کہا پھر قرآن میں کہا لقد کرم نہ بنی آدم اے اولاد آدم ہم نے تو تجھے عزت دی ہے ہم نے تجھے فضیلت دی ہے فضیلت دینا ہمارا کام تھا ہم نے تجھے دے دی فضیلت کو ذلت میں بدلنا یہ تیرا کام ہے اگر عزت کے ساتھ جئے گا تو اتنی عزت دے دیں گے اتنی عزت دے دیں گے کہ جو میری صفت ہے کہ میں کہتا ہوں ہو جا تو ہو جاتا ہے یہی عزت تجھے دے دیں گے تو کہے گا ہو جا تو ہو جائے گا یہ عزت تجھے مل جائے گے تو میرا بندہ بن جائے گا بس تُو میرا بندہ بن جائے گا پھر کیا کہتا ہے قرآن مجید میں خلاق علکم معفل عرض جمعہ جو بھی کچھ ہے اس زمین میں انسان تیرے لیے ہے توجہ رہے جو بھی کچھ ہے اس زمین میں اس کائنات میں میں نے سب کا مالک تجھے بنایا زمین پہ جیسے چاہے چل چریند اور پریند کو دیکھتا ہے چریند بیچارے جانور گھاک دانہ دھلکا بوسا چوکر کھاتے ہیں اور شام کو آنے کے بعد دودھ کس کو دیتے ہیں اور تم سے اجرت بھی نہیں مانتے ہیں یہ خدا نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ تمہاری خدمت کرتے رہے مٹن چکن کو زیبا کر کے کھا جاتے ہیں اور کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا کہ تم نے ہماری جان لے لی ہے درہا سوچو تو سہی انسان تجھے کتنی عزت دی ہے اللہ نے جب ہم اس کے جانور کے کنبے پہ اس کا جو ہے باہر رکھ دیتے ہیں تو اپنے سیموں کو یوں ہلا ہلا کے گھر کی طرف دوڑتا ہے اور وضل لا کے میرے گھر میں ڈال دیتا ہے اور دودھ بھی شام کو پوری خدمت یہاں تک کہ اس کے چمڑے سے اس کے گوشت سے اس کے پوست سے سب کچھ فائدہ انسان ہی اٹھا رہا ہے اور کسی نے آج تک اسے مجرم بھی نہیں کر یا مجرم قرار دیا ہے تو ساری کائلات انسان تیری خدمت کر رہی ہے یہ سورج مکن رہا ہے غروب ہو رہا ہے سورج پھر مکن رہا ہے چاند اس کے پیچھے آ رہا ہے یہ ساری دمرات اور پھر قرآن میں چیلنج کر کے کہتا ہے اگر واقعیم کی اتنا باغی ہے تو بتا تو سہی اگر ہم چاہے تو اس رات کو قیامت تک کے لیے رات بنا دیں بتاؤ تم کس کے دروازے پہ جاؤگے کہ دن کا اجالہ لے آؤ اور پھر کہتا ہے اگر ہم چاہے تو اس دن کو قیامت تک کے لیے دن بنا دیں تو تم بتاؤ تو سہی کس کے دروازے پہ جاؤگے جو تمہیں رات کا اندھیرہ دے دے دن کام کرنے کے لیے ہم نے بنایا رات سکون کے لیے بنائی اور جب رات بھدرتی جاتی ہے تو میری پل کے خود بخود بند ہو کے بتاتی ہے آرام کا وقت آگیا آرام کا وقت آگیا اور میں دن بھر کی تکان سونے کے بعد ایک رات سو کے میں دن بھر کی تکان اتار لیتا ہوں تاکہ اگلے دن کے لیے نئی طاقت پیدا ہو جائے یہ نظام کس نے بنایا درہا غور تو کرے ہو ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر یہ نظام کبھی میں نے سلسلے میں غور کیا ہے کہ نہیں جب تک میں غور و فکر سے کام نہیں لوں گا تو مضبوط نہیں بن سکتا جب تک میں شعور سے کام نہیں لے سکتا نکلوں گا تو بدل نہیں سکتا اور جب میں بدلوں گا تو بہت بدلنے والے لوگ تو پھر امام انسان فرماتے ہیں توجہ رکھی گا تھوڑے دیر میرے ساتھ چلئے پھر امام انسان فرماتے ہیں انسان تجھے شکم مادر میں پروردگارِ عالم میں یہاں تک کہ تیری شکل و صورت اللہ کو اتنی پسل ہے کہ تیری ہی صورت میں نبیوں کو بھیجا تیری ہی صورت میں آئمہ کو بھیجا اور ایک شاعر نے تو کتنا بڑی بات کہی ہے میری ہی صورت میں حتن ہے میری ہی صورت میں حسین ہے میری ہی صورت میں محمد ہے میری ہی صورت میں علی ہے اور پھر وہ شاعر کہتا ہے صرف لطیف اپنے مقدر پر ناز کر عورت کا یہ مقام کے عورت ہے فاطمہ عورت کا یہ مقام یعنی ان دونوں کو انسان کی صورت میں پیدا کیا مرد اور عورت کو تو اللہ نے مجھے کتنی عزت دی ہے ذرا سوچے کہ مالک نے مجھے کتنا عزت دار بنایا لیکن میں نے اپنی عزت کو ذلت میں تبدیل کیا اور کتنا غلط میں کرتا ہوں وہ نعمت دیتا ہے کہ میں شکریہ دے کروں اور میں نعمت لے کے وہ مثلاً مغرور ہو جاتا ہوں گناہوں میں تبدیل کر دیتا ہوں مگر کتنا قریب ہے وہ پروردگار میں نعمت لے کے گناہ کرتا ہوں مگر اس کی طرف سے کوئی میرے اوپر اس طریقے کا فرشتہ نہیں آتا اگر نعمتوں کو صحیح استعمال نہیں کر سکتا تو اس کی زمین کو چھوڑ دیں اس کے آسمان کو چھوڑ دیں اور میں کتنا غدار ہوں نعمتوں کو لیتا ہوں غلطی میں استعمال کرتا ہوں اس کے بعد بھی وہ اپنے کرم سے مجھے روپتا نہیں بلکہ اس کا کرم کتنا عظیم ہے ایک دیہاتی پیغمبر اسلام کے پاس آیا اور اس دیہاتی نے آکے کہا ہے اللہ کے نبی رودِ قیامت ہمارا حساب کون لے گا اللہ کے نبی نے کہا میرا رب جللہ سبحانہو وطاہلہ ہمارا پروردگار ہمارا حساب و کتاب لے گا دیہاتی کہنے لگا ہے اللہ کے نبی صرف تو ہم کامیاب ہو گئے اللہ کے نبی نے معلوم کیا بھائی تو کامیاب کیسے ہو گیا کہ اللہ کے نبی سمپل تھی بات ہے جب طاقت کریم کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو کرم کرتا ہے اور جب طاقت ظلم ظلیل کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو ظلم کرتا ہے مارا پروردگار تو کریم ہے تو کرم کے علاوہ اور کیا امید رکھی جا سکتی ہے جب طاقت کریم کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو کرم کرتا ہے اور جب طاقت ظلیل کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو ظلم کرتا ہے جب طاقت ظلیل کے ہاتھوں میں تھی تو پانی کو بند کر دیا کاش بات واضح ہو جاتی ہے جب طاقت ظلیل کے ہاتھوں میں تھی تو پانی کو بند کر دیا اور جب طاقت کریم کے ہاتھوں میں آئی تو پانی کو کھول دیا اور جب لوگوں نے کہا اس نے تو بند کیا تھا ہم بھی بند کر دے بلکہ اسی کے لکھر میں بات ہوئی جب ہم نے بند کیا تھا تو علی بھی بند کریں گے تو ہاں کی نشان کہنے لگا علی بند نہیں کریں گے کہاں کیوں بند نہیں کریں گے کہاں میں صدح علی کو نہیں جانتا علی کے باپ کو بھی جانتا ہوں علی کے دادا کو بھی جانتا ہوں علی تو قریم ابن قریم ابن قریم ہے علی تو کریم ابن کریم ابن کریم ہے یاد علی پانی بند نہیں کریں گے تو کریم جب طاقت کریم کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو وہ کرم کرتا ہے اور جب طاقت ظلیل کے ہاتھوں میں ہوتی ہے تو وہ ظلم کرتا ہے جب طاقت یوسف کے بھائیوں کے ہاتھوں میں تھی تو ظلم کیا ہے اور جب طاقت یوسف کے ہاتھوں میں آئی تو کرم کیا اور جب جناب یوسف ملے اپنے بیٹے سے بغلگیر ہوئے سینے سے سینہ ملا محبت سے ایک دوسرے کو بھیچا تو جناب یعقوب نے سوال کر لیا میرے لال مجھے اتنا بتا دے تیرے بھائیوں نے تیرے ساتھ کیا ظلم و ستم کیا جناب یوسف نے زمین کو دیکھا جناب یوسف نے آسمان کو دیکھا اور ایک مرتبہ کہنے لگے بابا جام یہ کیوں پوچھتے ہو میرے بھائیوں نے کیا ظلم و ستم کیا ارے یہ کیوں نہیں پوچھتے میرے مالک نے کیا کرم کیا بھائیوں نے کوئے میں ڈال دیا مالک نے زندگی دے دی لوگوں نے غلام بنا کے بھیج دیا مالک نے اسی غلام کو بادشاہ دے دی یہ چیزیں فکر کو مضبوط کرتی ہیں جب ہماری فکر مضبوط ہو جائے گی اور ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں چھوٹی چھوٹی حدیثوں پر غور کریں گے ایک ایک جملے میں علم کا سمندر ایک ایک جملے ایسا ہے اسے یاد کرنی دیئے جو میں آپ کی خدمت میں کہنے جا رہا ہوں اگر موقع لگے تو اسے لکھ بھی لیجیے گا ہم اپنی نصیحتوں کے لیے ذرا ذرا تھی باتیں دیکھیں کہ آئی امہ نے کتنی بڑی بڑی باتیں کہیں گے تاکہ ہماری فکر بدلے ہماری سوچ بدلے ایک جگہ نحجل بلاغہ میں امان فرماتے ہو بہت توجہ رکھیں گا کتنی عجیب ہیں یہ دو باتیں ایک وہ بناہ جس کی لذت ختم ہو گئی اور عذاب باتی ہے اور ایک وہ لے کی جس کی زہمت ختم ہو گئی اور ثواب باتی ہے کتنی عجیب ہیں یہ دو باتیں کتنا ہی لذت والا گناہ کر لیجئے کہیں تک پہنچ جائیے لمحے دو لمحے کا نہیں ہے مگر عذاب قیامت تک باقی رہ جائے گا اور اس کے بعد لے کی بھی لمحے دو لمحے سے زیادہ کی نہیں ایک پتھر بھی راستے میں سے ہٹا جیا کہ بندگان خدا کو نقصان نہ پہنچ جائے اس کا ثواب قیامت تک باقی رہ جائے گا جو چیز قیامت تک باقی رہ جائے تو اب اس کو سمجھئے کتنی عجیب ہیں یہ دو باتیں ایک وہ بناہ جس کی لذت ختم ہو گئی اور عذاب باقی ہے اور ایک وہ نیکی جس کی زہمت ختم ہو گئی اور ثواب باقی ہے تو جب فکر بدلتی ہے سوچ بدلتی ہے فکر جب بدل جائے امام نے بھی یہی کیا تاکہ فکر بدلے امام حسین نے بھی فکری انقلاب پیدا کیا اور جو بڑھا جگہ امام نے خطبے دیئے یہاں تک کہ جناب فاطمہ نے بھی فکری انقلاب پیدا کیا اور وہ وسیعت جو جناب سیدہ نے کی تھی اس وسیعت میں بھی فکر کا انقلاب لے کے آئی اور اس وسیعت میں ایک جملہ ہے آپ تحریر کرتی ہیں یا علی میرے جنازے کو رات کی تاریخی میں دفن کرنا یہ جملہ موجود ہے اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدہ نے یہ کام کیوں کیا اس لیے کہ تاریخ اپنے آپ کو آلود کر دیتی ہے جو ظالم ہوتا ہے وہ مظلوم کا لباک پہن لیتا ہے قاتل ہی مظلوم کی مجید سے آکے رونے لگتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ظالم کون تھا اس لیے فاطمہ نے وطیعت کی میرے جنازے کو رات کی تاریخی میں اٹھانا تاکہ دنیا سوال کرے کہ وہ نبی کی بیٹی جن کے باپ سید الانبیاء ہے جن کے سہور سید الاؤسیہ ہے جن کے پسر سید جوانان جنت کے سردار ہے آخر اس نبی کی بیٹی کا جنازہ رات کی تاریخی میں کیوں اٹھا اور جو پڑھ لیتا ہے وہ سوال کرتا ہے اور جو سوال کرتا ہے وہ بدل جاتا ہے اختلاف پرنے محمد و آل محمد پرنے جو سوال کرتا ہے وہ بدل جاتا ہے آج بھی جناب سیدہ کی جو تاریخ پڑھتا ہے وہ سوال کرتا ہے کہ آخر نبی کی بیٹی کا جنازہ رات کی تاریخی میں کیوں اٹھا یہ سیدہ یعنی انہوں نے فکر کو بدلا جب فکر کا انقلاب ہو جاتا ہے فکر کے انقلاب سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے ایک جملہ ایک نفتہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور بہت توجہ سے اس کو چنیے پیغمدر اسلام کی کل عمر کتنی ہے تیرے سٹھ سال مکہ میں کتنے دن اندھا کے نبی رہے تیرے پن سال چالیس سال تک پیغمبر اسلام نے تبلیق کرتے رہے چالیس سال تک خاموش تبلیق کی اور جب اہلا نے نسانت کیا تو تیرہ سال تک نبی نے مکہ میں تبلیق کی تیرہ پورے تیرے پن سال مانیے اس لیے کہ اس چالیس سال میں بھی خاموش تبلیق تھی آپ صدق کا درس دے رہے تھے آپ امانت کا درس دے رہے تھے لیکن ان تیرے پن سالوں میں سارے جتنے سال تھے ان تیرے پن سالوں میں مکہ بھی مسلمان نہ ہو سکا اور جب اللہ کے نبی نے حجرت کی ایک جملے میں بہت بڑے فضائل جناب زینب صلی اللہ علیہ وآلہ کے ایک جملے میں بہت بڑی فضیلت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جناب اللہ کے نبی نے تیرے پن سال تک مکہ میں خدمت کی تبلیق کی ایک مکہ مسلمان نہیں ہو سکا جہاں تک کہ ان کی جان کے دشمن تھے اللہ کے نبی کو حجرت کرنا پڑی اللہ کے نبی کا خون بہانا چاہتے تھے لیکن جب حجرت کر کے مدینہ آ گئے تو مدینہ کا نام مدینہ نہیں تھا اس کا نام تو یسرب تھا جب اللہ کے نبی نے حجرت کی تو اس کا نام پڑا مدینہ الرسول یعنی مدینہ رسول کا شہر رسول کا مدینہ اب یہاں پر اللہ کے نبی کی زندگی صرف دس سال باقی رہ جاتی ہے تیرے پن سال تو مکہ میں چلے گئے اور اس دس سال کی عمر میں جہاں تک سورج نکلتا ہے جہاں تک کائنات میں لوگ رہتے ہیں ہر کئی لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچ گیا ہر جگہ سے مسجد کے مناروں پہ اشہدو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کی صداے بلند ہو رہی ہے دس سال کتنے کم ہوتے ہیں تیرے پن سال کے مقابلے میں اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کام تیرے پن سال میں نہ ہو سکا وہ دس سال میں ہوا کیسے کیا وحی بدل گئی نبی بدل گیا رسول بدل گئے جبرائیل بدل گئے قرآن بدل گیا بدلا کیا بدلا کچھ بھی نہیں دوست بدلے ساتھی بدلے جو مکہ میں ساتھی تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر لا الہ الا اللہ کہو گے تو تمہارا خون وہاں دیں گے اور جب مدینہ میں پیغمبر آئے تو وہ یہ کہہ رہے تھے آپ لا الہ الا اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا ہو تو سہی جہاں آپ کا پتینہ گرے گا وہاں ہم اپنا خون بہا دیں گے پتہ لگا جب دوست بدل جاتے ہیں جب فکر بدل جاتی ہے تو جو کام ترے پنسان میں نہیں ہو سکا وہ کام دس سال میں ہو جاتا ہے اور سیغام ہر جگہ پہنچ جاتا ہے لیکن یہاں بھی کچھ مناسق تھے اس لیے کہ پیغمبر اکلام کے ساتھ بھی کچھ لوگ مناسق تھے اس لیے اللہ کے نبی کو دس سال لگے ہیں اور اللہ کے نبی ابھی تنہا نہیں ہیں بلکہ آدم پہ لے کے خاتم تک لوگ تبلیغ کرتے رہے سب آتے رہے اپنی تبلیغ کرتے رہے مگر دستان لگے لیکن جب یہ پیغمبر دین امامت کس کو کہتے ہیں جو دین کی حفاظت کریں اس کو امامت کہتے ہیں لیکن جب پیغمبر اکلام کے دین پہ آکے بات بنی اور ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی قربانیاں بیکار جانے لگی تو اس وقت امامت کا چراغ اٹھا اور جب امامت کا چراغ اٹھا تو ایسے خالص دوستوں کو لے کے نکلا کہ جن میں دل کو نفاق نہیں تھا اور حسین نے دس دل میں بہتر دوستوں کے ساتھ دس دل میں اسلام کو بچا کے کہا اگر اسلام پھیلایا دستان میں جاتا ہے اگر خالص دوست مل جاتے ہیں تو دس دل میں بچایا جاتا ہے اب یہی سے نفتہ کہتا ہوں یہی سے جملہ کہتا ہوں حسین وہ ہیں حسین وہ ہیں جنہوں نے دین کو بچایا اور زینب وہ ہیں جنہوں نے حسین کو بچایا ایک سوات پر دے محمد و آل محمد پر حسین وہ ہیں جنہوں نے دین کو بچایا اگر زینب نہ ہوتی تو حسین نہ پہچانے جاتے ہیں بلکہ انہوں نے تو پورا تاریخ پوری طاقت لگا دی تھی ممبروں کی طاقت ان کے پاس تھی دولت کی طاقت ان کے پاس تھی زبانوں کی طاقت ان کے پاس تھی تلواروں کی طاقت ان کے پاس تھی اور جس شہر سے گزرتے تھے اعلان کرتے ہوئے جاتے تھے یہ کسی خارجی میں خروج کیا تھا خلیفہ وقت کے خلاف لیادہ ہم ان کے اہل حرم کو اسیر کر کے نہ رہے تھے وہاں اسیروں میں زینب بچھی اور زینب بتاتی جاتی تھی انہوں نے کس کو قتل کیا ہے فردند نبی کو قتل کیا زہرہ کے لال کو قتل کیا پتا چلا جو دین کو تھیلاتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں جو دین کو بچاتے ہیں وہ امام ہوتے ہیں اور جو اماموں کو بچاتی ہیں یا وہ فاطمہ ہوتی ہیں جو دین کو بچاتی ہے جو امامت کو بچاتی ہے امامت کے اوپر جب حرف آیا تو سب سے پہلے شہادت پیش کر کے امامت کو بچایا کس نے جناب فاطمہ نے بچایا نبوت کو کس نے بچایا جناب فاطمہ نے بچایا بتایا دین پھیلانا آسان ہے دین بچانا بھی آسان ہے لیکن امامت کو بچانا بہت مشکل ہے امامت کو بچایا جناب زہرہ نے اور پھر جب حالات بدلیں اور پھر اور آگے حالات بڑھیں یہاں تک کہ یہ بات آگئی حسین کو قتل بھی کر دیں اور یہ خبر بھی نہ ہو کہ کس نے قتل کر دیا اور ان کے بارے میں تاریخ ہونے لگی ان کے بارے میں لوگوں نے فتوے دینا شروع کر دیئے یزید کو تو خبر بھی نہیں تھی اس کو تو پتا بھی نہیں تھا مگر جب مزدہرہ کی لارلی نے فکر کو بدلا تو فکر اتنی عظیم بدلی فکر کیسے بدلی جب یہ لٹا ہوا کافلا دربارے یزید میں گیا تو فکر میں انقلاف پیدا ہوا یہ کون ہے یزید کی بیٹی نے پوچھا یہ کون ہے کہ یہ نبی کے نواسے ہیں کہ یہ کون ہے کہ یہ جنابِ دینب ہے کہ یہ کون ہے کہ یہ جنابِ کچینہ ہے بیٹی کی سکر بدلی اور ایک مرتبہ بیٹی نے کہا میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا باپ اتنا بھوا کام کرے گا اس کے بعد جب کافلا اور آگے بڑھا تو یزید کے بیٹے کی سکر بدلی مرتبہ پوچھا یہ کون ہے کہ یہ خاندانِ رسالت کے پھول ہے اور جب یزید کے بیٹے کی سکر بدل گئی تو بدلنے کے بعد آرہا ہے ممبر پہ آتا ہے جب خلافت کی تاج کوشی ہوتی ہے تو ایک جملہ کہتا ہے میرے باپ نے اس سے جنگ کی جو میرے باپ سے بہتر تھا میرے دادا نے اس سے جنگ کی جو میرے دادا سے بہتر تھا دینب کی قربانی وہ ہے جو ایسے یزید کے دربار میں بنی حمیہ کے خون کو بدل دے اسے دینب کہتے ہیں ایک خلوات پر دیں محمد و آل محمد پر یہ سکر میں انقلاب کتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا اور جب انقلاب کی بات آئی سکر میں انقلاب جو مدین مکہ میں جو کوفے میں تماشائی بن کے آئے تھے وہ تو دیکھنے آئے تھے تماشا دیکھنے آئے تھے اسیروں کو دیکھنے آئے تھے اب نبی کی بیٹی خطبہ دیتی ہے علی کی بیٹی علی کی شان میں خطاب کرتی ہے اور میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا صدیقہ کی بیٹی ہے صدیقہ کی اس کو کہتے ہیں جو ہوتا نہیں کہتے تو ہو جائے اس کو صدیقہ کہتے ہیں یاد ہے کہ نہیں ایک تلوات پر دیں محمد و آل محمد پر جو صدیقہ کس کو کہتے ہیں کل آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا صدیقہ صادقہ صادق یہ سارے کے سارے انفاظ آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے ان کی تشریح صدیقہ واقعہ ہوا نہیں اگر کہدے تو ہو جائے اس کو صدیقہ کہتے ہیں صدیق واقعہ ہوا نہیں کہدے تو واقعہ ہو جائے اسے صدیق کہتے ہیں دلیل بھی پیش کی تھی لباس آیا نہیں کہدیہ تو آ گیا مرا نہیں کہدیہ تو مر گیا زندہ ہوا نہیں کہدیہ تو زندہ ہو گیا تو اسے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں صدیق اور صادقہ تو زینب صدیقہ کی بیٹی ہیں زینب صدیقہ کی بیٹی ہیں اب پیغام پہنچانا تھا لوگ تو تماشا دیکھنے آئے تھے رسن بستوں کا تماشا دیکھیں عصیروں کا دیکھیں حال کیا ہے لیکن مرتبہ نوتوں کے سالیوں کی آواز بج رہی تھی اور چاروں تروں سوہ سرابہ تھا اور یزید کی بیٹی چاہتی تھی یزید کے کارناموں کو بتائیں اور حسین کی عظمت کو لوگوں تک پہنچائیں کہ حسین کی عظمت کیا ہے اس مجمع میں جو بہت مرا مجمع تھا جہاں یہاں تک کہ علی کی بیٹی نے اشارہ کیا اور ایک لفظ کہا اس کو خاموش ہو جاؤ یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے سینے میں ساتھ رک گئے ہو ایسا لگ رہا تھا جیسے گھوڑوں کی ہن اناٹ کی آواز ختم ہو گئی ہو اور اب ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے آکے کہا اے کوپے والوں تم تو دھوکے بعد ہو تم مکار ہو تم غددار ہو یہاں تک ہی نہیں کہا بلکہ کہا ارے تم تو ان کنیدوں کی معنی ہے جن کا کام صرف چاپ لوسیاں کرنا ہے اگر تم ہمتدار ہوتے تو میرے بھائی کا ساتھ دیتے ایک سنوات پر دیں محمد والے محمد پر تم ہوتے ہو تم غددار ہو تم مکار ہو بلکہ ایک جملہ پھر آپ نے اشاعت فرمایا تم تو اس چمکنے والی چاندی کی معنی ہو جن کو قبر کے قطبوں پہ سجا کے رکھ دیا گیا ہے تم دیکھنے میں انسان لگتے ہو مرد ہو مرد ہو جیسی تم نے کوئی بات نہیں کاش یہ باتیں واضح ہو جاتے ایک سنوات پر دیں محمد والے محمد تم ان چاندیوں کی معنی دھو جن کو قطبوں کے طور پہ سجا کے رکھ دیا ہے اور جب زینب نے یہ خطبے دیے لوگوں میں انقلاب پیدا ہوا جو تماسہ دیکھنے آئے تھے وہ رو رہے تھے اور جو رہے رو رہے تھے وہ بدل رہے تھے نبی کو بدلنے میں 13 سال لگے امام کو دین بچانے میں 10 سال لگے اور زینب کو انقلاب لانے میں چند لبھے لگے علی کی بیٹی کی عزمت کیا ہے ایک سنوات پر دیں محمد والے محمد پر تو سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ فکر بدل جائے اور جب فکر بدل جائے تو لوگ سوال کریں گے اور جب لوگ سوال کریں گے تو کوفے جیسی جگہ میں نبی کی بیٹی علی کی لخت جگر نے جب خوچبہ دیا اس میں جو ایک جملہ ہے جب مبید اللہ نے کہا اللہ نے تمہیں ظلیل کیا ہے تو نبی کی بیٹی فرماتی ہے کیا تو ہم پہ دنیا تم کر کے یہ سوچ رہا ہے کہ دنیا بس اتنی ہے ارے شہادت تو ہماری عزت ہے شہادت تو ہمارا شرط ہے اور پھر اس کے بعد ظلیل کون ہے نبی کی علی کی بیٹی نے ذلت کے معنی بتائے ذلت و نابقار تو وہ ہے جو نبیوں کے بیٹوں کو قتل کرتا ہے جو امام کے بیٹوں کو قتل کرتا ہے اور پھر خوشی سے کہہ کہے بھی لگاتا ہے زینب نے یہ خطبے دیئے ہیں اور اس میں جو لوگ یہ سوچ کے آئے تھے کہ ایک خارجی کا سر دیکھنے آئے تھے وہ روتے ہوئے واپس جا رہے تھے ارے نبی کی بیٹی کا نبی کی بیٹی کا لال مارا گیا حسین ابن علی قتل کر دیا یہی سے کوفے میں بدلہ آیا اور یہاں اتنا بدلہ آیا کہ زینب کے ایک خطبے میں چار ہزار توابین پیدا کر دیئے تو تو جہاں سے ایک انسان نہیں نکل سکتا تھا حسین کی مدد کے لیے زینب کے خطبے نے چار ہزار توابین پیدا کیے اور ان چار ہزاروں نے یدین سے مقابلہ کیا عرض نینب کی جگہ پر وہاں پر مقابلہ کیا اور اتنا عظیم مقابلہ کیا وہ یہ سوچ کے نہیں لڑ رہے تھے کہ واپس جائیں گے پہلے انہوں نے اپنے سروں کو مندوایا پھر دریائے فرات میں انہوں نے خسل شہادت کیا اور کفن فین کے جن کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے دلدہ رہنے سے توبہ خبون نہیں ہوگی جب تک حسین کے نام پر مر نہیں جائیں گے تب تک توبہ خبون نہیں ہو سکتی دینب کے ایک خطبے نے چار ہزار لوگوں میں توابین پیدا کر دیئے یہ علی کی بیٹی کی شان ہے یہ نبی کی بیٹی کی شان ہے تو یہ تبدیلیاں تعدہ کرنا انقلاب لے کے آنا دین کو بچانا جہاں تک بھی ہماری نگاہ جاتی ہے ہوتے مردوں کے ساتھ تاتھ برابر دین میں شریک رہیں خدا کی قسم نہ ذہن العابدین بچتے یہاں تک کہ عبید اللہ نے حکم دے دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے مرتبہ زینب لپٹ گئی اپنے بھتیجے سے اور آواز دیئے جب تک میں جدا نہیں ہوں گی یا تو مجھے بھی ان کے ساتھ قتل کر دیا جائے مہاں پر ایک دوسرا انسان اس نے کہا اے عبید اللہ ایک عورت ہے عورت سے آخر کیوں اتنا انتقام لیتے ہیں امامت کو بھی بچایا رسالت کو بھی بچایا اور یوں جناب زینب اتنے غم میں مبتلا اور ایسے اتیر ایسے مصائب جناب زینب پہ پڑے خدا کی قسم جس طریقے سے یہاں تے ربط مصائب دیکھئے جناب زہرہ اور جناب زینب جناب زینب صلی اللہ علیہ کہ اوپر وہ مصائب پڑے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے مصائب میں ابھی سنا کہ نبی کی وفات کے بعد نبی کی بیٹی کے سر پر ایک پٹی بندھی گئی اور وہ پٹی ہم نے کبھی کھلی ہوئی نہیں دیکھی اور اس کے بعد جناب زہرہ تلام اللہ علیہ کی عمر ابھی فقط اٹھارہ سال تھی اور ہاتھوں میں عطا لے کے چلتی تھی کمر خمیدہ ہو گئی تھی بلکل ضعیفہ ہو گئی تھی اس لیے کہ مصائب انسان کو بزرگ ہوتا ہے تو ضعیف کر دیتے ہیں اور مصائب ضعیف کو کمزور کر دیتے ہیں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا جن کا نونی حال جن کا لگتے جگر ان کی آگوش میں دم توڑ دیتا ہے تو وہ ضعیف ہو جاتے ہیں بلکہ بہت جلدی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں مگر جناب زہرہ اس کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے عطا لے کے اٹھارہ سال کی عمر ہوتی ہی کتنی کم ہے ہمارے بچے صحیح سے جوان بھی نہیں ہو پاتے اور سہزادی کے ہاتھوں میں عطا آ گیا اتنا ضعیف ہو گئی اتنی کمزور ہو گئی اور یہی ضعیفہ یہی کاؤ یہی طریقے سے اس مطائب جناب زینب پہ پڑھیں آپ بھی اتنی ضعیفہ اور کمزور ہو گئی تھی کہ آپ کے خود شہر جناب عبداللہ پہچان نہیں پا رہے تھے اور اتنے مطائب پڑھیں ہیں آپ کی خدمت میں عرض کریں جب لئین نے زمین یزید نے جناب حسیروں کو جناب زینب کو شہزادیوں کو جب حسیر کیا ہے تو ان ظالموں نے ہاتھوں کو اس طریقے سے نہیں باندھا ہے بلکہ ظالموں نے ہاتھوں کو پسے گردن سے باندھا ہے اور جب ہاتھ پسے گردن سے بن جاتے ہیں تو انسان کا بیلنس بگڑ جاتا ہے اور پھر ان ظالموں نے دیکھ جاوہ اونٹوں پر ایک اونٹ پر بہت سارے بچوں کو بٹھا جیا جن شہدانیوں کے ہاتھ بندے ہوئے تھے جب اونٹ چلتے تھے تو بچے دولتے تھے جب بچے ڈولتے تھے تو شہدانیوں کی طرف دیکھتے تھے اے مائیں ہم گرے جا رہے ہیں مرتبہ مائیں کہتی ہے اے بچے جن کے مائوں کے ہاتھ پہلے ہی بن چکے ہیں وہ کیسے مائیں بچوں کو بچائیں مرتبہ مائوں کی طرف دیکھتے تھے بچے گر جاتے تھے خلاق سہید ہو جاتے تھے پتہ لگا مائوں کے سامنے بچوں کی موت ہو جاتی تھی اسی طریقے سے جناب بھیلاب ان مصائب کو دیکھتے اتنی ضعیف ہو گئی اتنی ضعیف اور کمزور ہو گئی کہ ایک روز جب رہائی کے بعد اپنے گھر میں جانے کا ایک شور ایک تصور پیدا ہوا چلو آج عبداللہ کے گھر جاتے ہیں دینب عبداللہ کے گھر گئی عبداللہ کے گھر جانے کے بعد ابھی تک اپنے بچوں پر نہیں روئی تھی انہوں محمد پر ابھی تک جریہ نہیں کی تھی جناب زینب کی شان ہوا ہے جو اپنے بچوں کو لے کے چلی تو یہ سمجھ کے لے کے چلی تھی بہت سمائے وہ بھی ہیں جنے بعد میں پتا چلا کہ تمہارا لال بھی قتل کر دیا جائے گا مگر جناب زینب وہ ہیں جو شروع سے ہی جانتی ہے میرے عبداللہ محمد کو قتل کر دیا جائے گا اور جب بچوں کا مو دیکھتی ہوگی ماں تو رہ رہے کے تصور نہیں آتا ہوگا اس لیے کہ جب ہمارے بچے کو اگر چوند بھی لگ جاتی ہے تو دل قراب ہو جاتا ہے اور جب ماں دیکھتی ہوگی میرا اولو محمد قتل ہو جائیں گے میرے لال قتل ہو جائیں گے مرتبہ ماں نے پروہ نہیں کی مگر دین کو بچانا زینب کی ذمہ داری میں اتنا عظیم تھا گھر دے جی آؤ نا دے جی اور ایک مرتبہ اب خیال آیا چلو جناب عبداللہ کے گھر چلتے ہیں جناب عبداللہ کے گھر گئی آج زینب کو اولو محمد کا بچپنا یاد آیا کہیں بیٹنا یاد آیا تو کہیں اٹھنا یاد آیا اور ایک مرتبہ آج وہ پہلا دن تھا جب زینب نے اپنے نو نحالوں کا گریہ کیا جب زینب نے اپنے بیٹوں کو یاد کیا اور نے محمد کو یاد کر کے رونے لگی مگر اتنی کمزور ہو گئی تھی اتنی ضعیف ہو گئی تھی جناب عبداللہ آ گئے اور ایک جملہ دیکھا کہ کوئی خاتون کوئی ضعیفہ میرے گھر میں رو رہی ہے کہنے لگے اے ضعیفہ اگر رونا ہی ہے تو اپنے گھر میں جا کے رو کیا تمہیں معلوم نہیں ہیں جب سے حسین کے بچے قتل ہوئے ہیں حسین شہید ہوئے ہیں ہم اپنے بچوں پر نہیں روتے ہم تو حسین کے بچوں پر روتی ہیں جناب عبداللہ نے سمجھ گئے عبداللہ نے پہتانا نہیں ہے اور ایک مرتبہ اب روح کر کے کہا اے عبداللہ اگر کسی کا گھر یہی ہو تو وہ کہاں جا کے اپنے بچوں کو روئے مرتبہ عبداللہ نے دیکھا اب جو لہجہ سنا سمجھ گئے بنت رسول ہے بنت نبی انتہ علی ہے مرتبہ ہاتھوں کو جھوڑ کے کہا اے بنت علی میں نے آپ کو پہتانا نہیں ہے عبداللہ کو معاف کر دیجئے گا مصائب کتنے پڑ گئے ہیں اور جو بھی مصائب کربلا میں ہیں وہ زینب کا ہی تو مصائب ہے علی اصغر کا مصائب پڑھو تو بھائی کہ ہی تو بیٹے ہیں قاسم کے مصائب پڑھو تو زینب کہ ہی تو مصائب ہے علی اکبر کا ہم پڑھو تو زینب کہ ہی تو مصائب ہے ارے تارہ کنبہ زینب کا ہی تو ہے جو کربلا میں قتل کر دیا گیا کبھی قاسم پہ روتی ہیں تو کبھی علی اکبر پہ روتی ہیں کبھی انہوں محمد پہ روئی تو کبھی علی اصغر پہ روئی تارے کا تارہ خاندان جناب زینب کا ہی تو ہے وہ کمر بنی حاشم جو میزان کربلا میں بازو کٹا کے سو گیا وہ زینب کا ہی تو بھائی ہے وہ تین دن کا بھوکا پیاکا ہوتا ہے کربلا میں جسے قتل کر دیا گیا زینب کا ہی تو ہے ماجایا تو زینب کے مصائب کتنے عظیم ہیں بس یہی کہا جا سکتا ہے زینب زینب ہے فضائل میں بھی زینب ہے مصائب میں بھی زینب ہے زینب تو زینب ہے پروردگارہ سجے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری مختصر سے عبادت کو قبول فرما پروردگارہ ان حالات میں ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق انعیت فرما پروردگارہ ہم دین کو سمجھیں دین کو پرکھیں اور دین پر عمل کریں ایسی توفیق انعیت فرما پروردگارہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کی کہی ہوئی کہی کہائی باتوں میں ان کے پیچھے پیچھے لکھ کے زبان کھوننے لگیں بلکہ پروردگارہ ہمیں بولنے سے پہلے سوچنے اور سمجھنے کی توفیق انعیت فرما پروردگارہ ہر بات تچ نہیں ہوتی جو کان میں پڑی ہے اور ہر بات جھوٹ نہیں ہوتی جو کان میں پڑی ہے پروردگارہ اقل کی روشنی میں میں سچ اور جھوٹ اور غلط کو سمجھ تک ہوں ایسی توفیق انعیت فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا یہ دنیا تو ایسی ہے گناہگار کو سچا ثابت کر دیتی ہے اور سچے کو مجرم بنا دیتی ہے پروردگارہ میں لوگوں کی آواز کے پیچھے نہ چلا جاؤں کہ لوگ کسی کو مجرم کہہ رہے ہیں تو میں بھی کہہ دوں پروردگارہ اس سے پہلے کہ میری زبان کھلے مجھے تحقیق کرنے کی توفیق عنایت فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اسلام پہ زندہ رہنے اسلام پہ مرنے کی توفیق عنایت فرما پروردگارہ تیرا کرم تھا کہ تُو نے مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا اتنا کرم اور فرما دے کہ محشر میں مسلمان کہہ کے محسور فرما پروردگارہ میں دنیا میں بھی مسلمان رہوں آخرت میں بھی مسلمان رہوں ایسی توفیق عنایت فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مجھے شیعان اہل بیعت میں شمار فرما ہم سب کو اہل بیعت کے چاہنے والوں میں قرار فرما پروردگارہ اس سے پہلے کہ پیسے گردن سے ہاتھ باندی جائیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما پروردگارہ جیسا ہی امام پسند کرتے ہیں ان کے اصحاب میں شامل ہونے کے لیے ہمیں ایسا کردار عنایت فرما اور جب ہمارا ایسا کردار ہو جائے تو ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما اور جب ہمارے آقا آ جائے تو ہمیں ان کے آوان و انسار میں شمار فرما ربنا تکبل ملنا انکا انتا سمیع العلیم باتی علیم